بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے ایک سٹریٹ فوڈ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اندہ شامی برگر کی بہت ہی سمپل اور ایزی بنتی ہے شامی کباب کی ریسپی جو ہے میرے پیچ پر میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی آپ لوگ اس کو چیک کر لیجئے گا اس کے لئے میں نے دو برگرز بنائے تھے اور اس کے لئے مجھے جو انگریڈینٹس چاہیے تھے ایک چھوٹا سا انین اور تھوڑا سا کیبج میں نے چاپ کر لیا تھا چار شامی کباب دو برگر بنز اور ٹومیٹو کیچپ میں اور کوئی ساوس یوز نہیں کری تھی بکاوز ایز باہر سے جیسے یہ ملتا ہے اس میں صرف سویٹ ٹومیٹو کیچپ کا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں اس میں کوئی مایونیز وغیرہ نہیں ڈال رہی تھی میں نے ایک ایک کو اچھے سے ویٹ کر کے اس میں شامی کباب کو ڈپ کر کے فرائے کر لیا شامی کباب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرائے کر ٹوم تو ان سے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پین کو اچھے سے گرم نہیں کیا ہوتا فرائے پین میں جو آئل ڈالتے ہیں جس وقت اس کو اچھے سے گرم کر کے پھر اس کے بعد اس میں شامی کباب ڈالتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتے نہ ہی وہ سٹیک کرتے ہیں اگر آپ اس کو نان سٹیک پین میں نہیں بھی بناتے تب بھی وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتے تو یہ ٹپ ذہن میں رکھے کہ کبھی بھی ٹھنڈے فرائے پین میں شامی کباب کو وہ مت ڈالیں آپ لوگ فرائے کرنے کے لئے پھر میں نے دوسرے ایکس کو بھی بیٹ کر کے اس سے میں نے اچھا سا اوملٹ بنا لیا اوملٹ جو ہے اگر آپ لوگ انڈا زیادہ پسند نہیں کرتے تو بشک آپ لوگ ایک ایک سے دو اوملٹ بنا لیں ہمیں ایک کا ٹیسٹ زیادہ پسند ہے اس لئے ہم لوگوں نے ایک ایک برگر میں یوز کیا پھر میں نے برگر کو اچھے سے فرائے پین میں ٹاس کر کے اس کو گرل کر لیا اور پھر میں نے کیچپ لگایا اس کے بعد میں نے اوملٹ اور شامی کباب اور پھر میں نے اس میں سیلٹ ڈال کے دوبارہ سے کیچپ ڈالا اور بلیو می ایک وز ریلی ویری یمی ساتھ میں نے ایک دوسری چٹنی بھی بنائی تھی اس کی ریسیپ انشاءاللہ میں کسی اور دن آپ لوگ کو بتاؤں گی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اوکے ٹیک کیر سٹے بلیسڈ اللہ